بائیولوجسٹ اتفاق اس سب اتفاق سے ہے اور اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے اس میں کسی رحم کی اور کوئی مرسی کی میں ازانتا ہوں ان باتوں کو یہ ان کا محض ایک بھاگنے کے لیے عذر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سائنس داروں نے جتنے زور مارنے تھے مار لیے یہ ڈیزائن کی کا میکنزم حل نہیں کر سکے ڈیزائن لازمان ہے اس کے بغیر کچھ چیز اس طرح بن نہیں سکتی اور چونکہ اس کا حال معلوم نہیں کہ سکے خدا کی حسنی کو تسلیم کی بغیر اس لیے انہیں ڈیزائن کا انکار کر دیا ہے جب ڈیزائن کا انکار کرتے ہیں تو پھر ایولیشن کے شروع سے چلیں اور روخ اس کا دیکھیں کیا بنتا ہے اب مثلا ایک جمبو جیٹ ہے اس میں یہ ڈیزائن کا انکار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا کہ کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو جمبو جیٹ کو چانسی سے بنا کر دکھا گیا ایک سائنسدار نے جو ان سائنسداروں کو پاگل کہتا ہے اس نے کہا ہے یہ تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے جنگ ہیارڈ میں جس میں جمبو جیٹ کے پرانے جمبو جیٹ کے ٹکڑے پڑے ہو وہاں تو آجائے بگولہ اٹھے بیک اور بہت خوفناک بگولہ اٹھے اور جب وہ کھڑا ہو تو جمبو جیٹ تیار ہو سارے پارٹس موجود ہیں ہر پارٹ جو جیسے بنایا گیا تھا جس نے بھی بنایا تھا ہم فرض کر لیتے ہیں اتفاقا تھا کہتا ہے اگر یہ ممکن ہے کہ اس بگولے سے جمبو جیٹ کے پارٹس اپنی اپنی جگہ جا کے جڑ جائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیزائن نہیں ڈیزائن کے مطلق جو دوسرے سائنٹسٹ ہیں ان کی باتیں پڑے ہیں جو سائنٹسٹ ایولوشن کے اوپر اس کی ٹائم سکیل پر روار کرتے ہیں وہ ان کو چیلنج کرتے ہیں سائنٹیفکلی اگرچہ خوب اخلاق اقال نہیں یہ یہی بات ہے وہ کہتے ہیں ایولوشن ایک ناممکن چیز ہے سائنٹیفکلی سپیکنگ کیونکہ ایک بلین سال میں اس ایولوشن کا پیک ہونا اتفاقات کے نتیجے میں ہوئی نہیں سکتا یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ہو جا کے مگر سوال اتنا بھاری اٹھایا ہے جس کا کوئی حر یہ جو داروینینز ہیں یہ پیش کر ہی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایولوشن کے پہلے قدم کو بھی آپ دیکھیں تو اس کے بعد انسان تک جو قدم صحیح سمت میں اٹھنے چاہیے وہ اتفاقات سے اس سمت میں اٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہ اٹھ سکتے کانون نے قدرد قلاف ہوتے تو ایولوشن ہوتی نہ لیکن اس سمت میں اٹھنے کی بجائے اس سمت میں بھی اٹھ سکتے ہیں اس میں بھی اور لاکھوں سمتوں میں اٹھ سکتے ہیں ان لاکھوں میں سے ایک سمت میں اس قدم کا اٹھ جانا یہ ایک اتفاق لیکن جب دوبارہ اسی سمت میں دوسرا قدم اٹھے تو یہ اتفاق پہلے اتفاق سے ملٹیپلائی کر جاتا ہے اور جب تیسری دفعہ پھر اٹھ جائے اسی سمت میں تو یہ ملٹیپلیکیشن ایسی فگرز پیدا کرتی ہے جس کو سائنس دار مائنڈ بوگلنگ کہتے ہیں ایک سائنٹس نے اتفاقات کے اس حصے پر غور کر کے اور اس کی اس کے میٹمیٹس کو آج تک کسی نہیں چاری نہیں کیا میٹمیٹس اپنی جگہ درست ہے وہ کہتا ہے کہ ایولوشن کے لیے جو اتفاقات پر مبنی ہو صرف ساری ایولوشن کے لیے نہیں پہلی ڈی اینے کے لیے ڈی اینے بننے کے لیے جو اتفاقات پر مبنی ہو اس کے لیے ٹین ریز ٹو دی پاور آف ہنڈرین فورٹی نائن چاہیے وقت اب جن کو میٹمیٹس کی کوئی چھد بود ہے ان کو علم وہ جان سکتی ہے کیا فگر ہے یہ کیا بلا ہے ٹین ریز ٹو دی پاور ہنڈرین فورٹی نائن یعنی ایک ایک لکھ کر منفی لگا دیں اس کے ساتھ اور ایک سو انچاس زیرو لگا دیں یہ فگر جو ہے یہ اتنی بڑی فگر ہے کہ جتنے ساری کائنات میں سب اٹومکل پارٹیکلز ہیں ان سے بھی زیادہ ہے یہ فگر اس کائنات کا حجم اتنا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بیس ملین لائٹ یئرز لگتے ہیں اتنے بڑے دائرے میں کوئی خلا نہیں ہے ہر چیز بھری ہوئی ہے اس کو کاؤنٹ کرے تو یہ زیرو جو ہیں یہ اس سے زیادہ بنیں گے ہنڈرین فورٹی نائن زیرو تو انبلیویبل فگر ہے تو یہ سائنس دان کہتے ہیں وہ سائنس دان کہتا ہے جو میں نے کلکلیٹ کیا ہے صرف ڈین نے بننے کیلئے اگر گیم آف چانس کو میتھمیٹکلی شمار کیا جائے تو یہ اس کی فگر بن رہی ہے اب بتائیں کہ کیسے پاگل لوگ ہیں پاگل اس لیے کہ زید کی ہوئی ہیں مولوی ہیں یہ سائنس دان کے ہر علم میں مولوی ہوتے ہیں یہ سائنس دانوں کے مولوی ہیں یہ لوگ کٹر پھلکہ اہراری مزاج ہیں جس مزید دیگر ہیں تو مانتے ہیں ان کو آپ کو اپنی آنکھ تو بنا کر دکھا دو چلو صرف یہ چیلنج دے دیں جتا ہم مزید روڑ لگا لیں کہ ڈیزائن نہیں کرنا پہلے آنکھ بنا کر دکھا دو آنکھ کے لیے جو اندرونی ڈیزائن ہے اس کو اتفاقات سے جڑ کے دکھاؤ ٹاروین کی ایولویشن کے مطابق اتفاقا کسی جانور کے اس حصے میں یا کسی حصے میں اتفاقات میں ہر دفعہ یہی حصہ بنتا ہے جہاں اس کو ہونی چاہیے ہونا چاہیے آنکھ کو اس میں اس کو چھوڑ دیں کہیں بھی ہو اتفاق سے کسی جانور کے صرف ایک ڈیلی کی جگہ کوئی بن جائے گول سی چیز کو پیدا ہو جائے اب وہ گول چیز اتنی شفاف ہو اور اتنی بیز بھی ہو جو ادسہ ہے اس کی شکل کی ہو یعنی لینز کی شکل کی کہ اس کا ایک فوکل پوائنٹ بنتا ہو کسی زمانے میں بعد میں اتفاقا این فوکل پوائنٹ پر جا کر ایک ریکنہ بن جائے اور اتفاقا ادسہ کے مسلس اس کو کم کرنا بڑا کرنا اور اس کی مناسب حرکتیں دائیں بائیں اوپر نیچے اس کے لئے وہ تیاری اپنی طور پر کرنے شروع کر دیں ابھی نگر کچھ نہیں آرہا اتفاق کر دیں یہ مطلب ہے نا بلائنڈ ایولوشن کا یہ مطلب ہے کہ ڈیزائن کوئی نہیں ہے اتفاقا آنک کی جگہ ایک چھوٹا سا آنک کا پرزہ پیدا ہوا اتفاقا اس میں سے روشنی کسی جگہ پڑھنی چروع ہوئی اور اتفاقا جو اس کے پیچھے ایک پردہ بن گیا اور اتفاقا بغائی ڈیزائن کے اس پردے کے اندر روڈز اینڈ کونی بن گئی اور سیاہ سفید کے کونسپٹ کے لئے ایک چیز بن گئی ایک روشنی کے کونسپٹ کے لئے چیز بن گئی اور این چھوٹے سے سپاٹ پر جو چیز بن ہی وہ ایسے پردے پر بن رہی ہے جو ساتھ ساتھ ڈیویلپ بھی ہو رہا ہے اور جب اس کی تصفیر مٹتی ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتی گئی اور آپ نے جو دیکھا ہے یہاں اس پر دیکھ رہے ہیں آنکھے بند کر لیں تو یہ تصفیر مٹے گی تو نہیں بازہ بیس بیس پر چیز پر چیز سال کے بعد آپ کو یاد کر رہے ہیں یاد ہے ہاں 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 ہم نے یاد آ گیا ہے یہ تھا یہاں بیٹھے ہوئے تھے فلان یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی اور آگے بڑھیں وہ جو تصفیر بنے اس کے پیچھے ایک کارڈ بن جا خود جتفاق اس کو اپٹیکل کارڈ کہیں اور پھر دو آنکھیں تو دنوں کی کارڈ جو ایک دوسرے سے متفق ہو جائیں اور ایک ہی جیسا پیغام دے جائیں اور اتفاقا سر کے پیچھے اس پیغام کو جو تصفیر کی صورت میں نہیں ہے صرف پلسز ہیں اول تو کارڈ میں پلسز پیدا ہونا اور اس طرح کی جو نکتر میں چیز بنی ہوئی ہے اس کی پلسز کو پیچھے منتقل کرنا یہ کس اتفاق سے پیدا ہوا ہے اور پھر پیچھے جو دماغ ہے اس میں کوئی ایسی جگہ جا کے وہ پیغام پہنچ کے ختم ہوتا ہے جو آگے پھر ایک پورا لیبارٹری سسٹم ہے فوری طور پر آپ کو بتا رہا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو حالانکہ تصویر پیچھے نہیں پہنچی جو روشنی ہے وہ تو پردے میں رک گئی وہاں جا کے اسے تو کچھ بھی نہیں کیا گیا اس کے پیچھے جو کام شروع ہوئے ہیں یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے اور پھر جو تصویریں بنیں وہ لائف لائک ہیں دنیا کے حقوق کوئی کیمپے آپ جو ڈیزائن سے بنائے جاتے ہیں ان میں یہ چیزیں نکال کے دکھا دیں اس لیے آپ ان کو یہ باتیں سمجھا کر ان سے پوچھیں کہ تم لائکہ اتفاقات سے بنا دو بغیر ڈیزائن کے کس ایولویشن سے لائکہ کی جو بہترین قسم ہے یا حسد برات کا جو بہت عالی قسم کا کیمرہ ہے وہ انسانی آنکھ کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا کوئی نسبت ہی نہیں ہے کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے جو ساری دنیا کو ایک وقت میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہو اور وہ تصویر چھوٹی سی ہو ایک جو اندر جا کے اتنی بڑی دکھائی دے کہ آپ اسمان پر نہ رہے جارے ہیں تو آدھا اسمان یعنی آدھی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہو بیک اسی وقت اس کی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور چونکہ تصویر اٹھی پڑھ رہی ہے اس کو کسیدہ کرنے کے انتظام پیچے موجود جو نیجیٹیو ہے اس کو پوریٹیو بنانے کے انتظام موجود اور ساتھ ساتھ دھلتی جاتی ہے ہر دفعہ آنکھ چھبکتے ہیں تو وہ تصویر دھل کے پیچھے کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ بے شمار پلیٹے ہیں جو انسانی زندگی کے لمحات کے ساتھ تقسیم ہو کے انگینت بن جاتی ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ ریکارڈنگ موجود ہے جہاں سے جب چاہیں آپ ریکارڈ کر لیں بچ میں میں آپ نے کوئی چیز کھائی ہے آپ کو مزہ آیا تھا تو اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھانا تھا یہ اس نے پیش کیا تھا آپ کو میند تو نہیں کرنے پڑے گی فورا آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ بتائیں سائنس دانے سے کہو کہ ایسا کوئی انسانی کیامرہ تو دکھا دو یا اسی چیز کو ایولوشن کے لئے یہ ثابت کر کے دکھا دو ڈاروین کے اوپر میں نے کام کیا ہوا ہے ڈاروین کی ایولوشن کی سیری سیلیلر ڈیولپمنٹ کے اوپر ذرہ بھی کام نہیں کرتی اور یہ سائنٹس جانتے ہیں اس لئے میں ان کو موجودی کہہ رہا ہوں اچھا بھلا پتہ ہے ان کو بے وکوفوں کو کہ ہوئی نہیں سکتا یعنی باہر کی ہوا میں اگر تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کے نتیجے میں وہ سیلیلر تبدیلیاں کاؤنٹر جو ڈی این میں پیدا ہونی چاہیے کہ وہ روی بنا دیں جسم کے اوپر تاکہ سردی نہ لگے یا فرج ہار دیں تاکہ گرمی نہ لگے وہ پیغام اندر پہنچانے کا کوئی نظام نہیں ہے سمجھے ہیں تو دلیلوں کی تو انتہائی کوئی نہیں اس لیے یہ آنکھیں بند کر کے ڈیزائن کا انکار کر دیتے جانتے ہیں وہ جو ایک ہے نا ایک سائنٹس جس کا مشہور ہے ٹائم کے اوپر جس نے لکھی ہوئی ایک کتاب ہسٹری آف ٹائم اس کو بڑا اٹھایا جاتا ہے وہ بھی مجھے کسی نے بتایا میں ابھی ہواہرہ نہیں نکال سکا اس کا کہ ڈیزائن کا انکار کر رہا ہے ڈیزائن کا اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ڈیزائن کو مانا تو خدا کو باننا پڑے گا اور اگر پری پلینڈ کائنات نہ ہو تو جو ایک آنکھ کی مسائل دیئے تو کچھ بھی نہیں اس کے مقالب پر جتنی اس کے لیے آپ کو پہلے سے پلیننگ کی ضرورت ہے انسان کی طرف موت کی حرکت ایک بلین سال کیا ایٹرینٹی میں بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بلائنڈ چانسز کے لیے ہر اگلا قدم اٹھانے کے لیے پہلے سب سے ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے اور ایولوشن میں بلینز 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 بلکہ ٹریلینز ایسے چانسز ہیں کہ جہاں فیصلہ کرنا پڑتا ہے چنانچہ قرآن کریم نے ایک صورت میں یہی مضمون بیان فرمایا یہ لوگ بے وکوف کیا یہ خود اپنے خالق ہیں ڈیزائنوں نے خود کیا تھا نہیں کیا تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے ہر قدم پر جہاں ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے وہ آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کونسی آیت ہے وہ امنانو الخالق ہون ہاں کہ جب یہ چیز یوں بنائے گی وہاں اس کے بعد یہ چیز یوں بنائے گی اس کے بعد یہ یوں بنائے گی تو یہ خود اپنے خالق تھے نہیں تھے ان کی کانشنسنس میں ڈیزائن کر تصوری کوئی نہیں تھا پھر کون تھا جس نے اس کی تخلیق کی ہے کس نے ڈیزائن کیا ہے اور پھر ہر موقع پر ایک اور آیت آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر موقع پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ فیصلہ کرنے پر اطاقت اللہ کی ہے کہ اس قدم کو ادھر نہیں اٹھنا ادھر اٹھنا ہے یہ ڈیزائن سے ہوتا ہے پس انسانی زندگی میں یہ ڈیزائن ہر انسانی تخلیق میں موجود ہے اگر ڈیزائنر کو نکال دیں تو وہ چیز جو سائنٹیفیکلی ممکن ہے ناممکن ہو جائے گی ہر ڈیزائنر کو اگلا قسم رکھنا پڑتا ہے یہاں یہ ہو گیا اب اگلا پوائنٹ یہ ہے پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے سائنٹیسٹ نے جو ایولوشنسٹ ہیں موجودہ اس قسم کے سائنٹیسٹ سے بہت بڑے بڑے جبیں ساری زندگیاں نیشل ہسٹری پر کام کیا ہے وہ قطع طور پر یہ حوالے دیکھیں مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھو ہم نے لیبارٹری میں ان چیزوں کو اس طرح آگے بڑھانے کی کوشت کی ڈیزائنر ہم تھے موجود تھے اس کو آگے بڑھاتے تھے لیکن ایک جگہ پہنچ کر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ حل ہے ہی نہیں کیونکہ جس چیز نے جو چیز پیدا کرنی تھی اس پیدا ہونے اس چیز کے برارے وہ پہلی چیز ممکن نہیں تھی سمجھیں مروی پہلے تھی گندہ پہلے تھا اس بحث کو اٹھاتے ہیں سائنسدان بار بار لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انصاف پسند ہیں وہ خدا مانے نہ مانے مگر ہار جاتے ہیں کہتے ہیں بلکل ہم ہار گئے ساری عمر کوششیں کی منتیں کی مگر یہاں پہنچ کر آگے ہمارے پر کوئی جواب نہیں کوئی وجہ ہے کوئی بات ہے کہ زندگی نے اگلا قدم اٹھایا ہے جبکہ وہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس کو سمجھیں یہ ہے جو سورہ الواقعہ میں ہے کہ نحنو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحنو آعوذ باللہ نہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحنو خلقناکم فلولا تصدقون افرائتم ما تمنون آنتم تخلقونہو امنہنو الخالقون نحنو قدرنا بینکم الموتا وما نحنو بے مسبوکین ایک تو یہ ہے اور پھر آگے ہے آنتم تذرعونہو امنہنو الزارعون لونشاؤ لجالناہو خطاما فضلتم تفقہون انہا لمغرمون بلنہنو محرومون افرائتم المال لذی تشربون آنتم انزلتم مرد من المزنے امنہنو المنزلون لونشاؤ جالناہو تسلہ ہے ساری زندگی کا جس میں ایک ایک چیز بیان کر کے فرمایا ہے کیا تم نے خود ڈیزائن کیا تھا اگر نہیں کیا تھا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے کیا ہے اور اس بات کا ثبوت ہر چیز کے اندر موجود ہے کہ ایک ڈیزائنر ہے کیونکہ پانی جس کا ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد زندگی ممکن نہیں اور پانی کا زمین سے پانی کا سمندر سے اس طرح اٹھایا جانا اور متفرق قوانین کا اکٹھی ہو جانا اس بات پر کہ یہ پانی اٹھے گا اور صاف ہو کر اتھے گا ان قوانین کی تخلیق ڈیزائن چاہتی ہے حسن پانی جس کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ کس طرح اٹھتا ہے بادلوں کی صورت میں سمندر سے اگر پانی کو صاف شفاف کر کے دوبارہ زمین پر اتارنا ہو تو سائنٹسز ذرا ڈیزائن کر کے دکھائیں مگر اس کے لئے قوانین قدرت کا مقرر کرنا ضروری ہے ایک قانون خود اطلاع نے یہ بنایا اس کے لئے کہ جب پانی سے بھاپ اٹھے گی تو وہ پانی کا گند سالٹ ہر چیز پیشے چھوڑ جائے گی ساتھ لے کے نہیں اٹھے گی سمجھے اور دوسرا قانون یہ بنایا کہ جب وہ اٹھے گی تو بجلی پیدا ہوگی اس سے نیچری سطح کا ایک چارج ہوگا اور اٹھنے والی سطح کا دوسرا چارج ہوگا یہ قانون ہے اب یہ کیوں ہے یہ قانون کسی پرپس کیلئے ہونا چاہیے پرپس یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دوبارہ پانی نیچے اترتا ہی نہ پھر یہ بجلی ہی ہے جو بادنوں کو پھوکا یا بھرا ہوا بناتی ہے سب میں پہاڑوں پر جو بجلیوں کے کرتے پڑتے ہیں وہ اس لئے ہے کہ جب یہ پانی اول تو صاف ہو کر اٹھتا ہے پھر ہواوں کا ذکر فرمایا گیا ہوایں اس کو لے کر ایک خاص تندے چلتی ہیں آگے پہاروں کی روکیں بنائی ہوئی ہیں اگر وہ روکیں نہ ہوں تو سرائے علب کی طرح بادنوں کو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں ان روکوں پر جا کے اکٹھے ہوں گے بادن اور ڈنس ہوں گے جب ڈنس ہوں گے تو پھر بھی وہ پانی نہیں بن سکتے پھر اس بجلی کی لہروں کی ضرورت ہے جو ایک منفی بجلی دوسری بجلی مصبت بجلی کی طرف یا برعکس اس کے حرکت کرے اس کے کڑاکے سے تیز سے گزرنے کی نتیجے میں کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ پانی کا کانی کے بننے کا عمل ہے یہ ہر چھوٹی کلاس کا جو سکول کا طالبین وہ بھی جانتا ہے سائنس کا کہ کولیسٹرل سلوشن کولائیڈل سلوشن سے مراد ہے جسم کے اندر خون ایک پانی کی شکل میں ہے اس کے اندر ذرے لٹکے ہوئے ہیں دیکھنے میں ایک سرخ مایا دکھائی دیتا ہے اور اس کے اندر گول گول چھوٹے چھوٹے ذرے لٹکے ہوئے ہیں وہ جو ذرے ہیں وہ کمپاؤنڈ نہیں ہیں اگر کمپاؤنڈ ہو تو بس ان رنگ ملا دے کسی چیز میں تو وہ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے یعنی مکسٹر بن جائے گا یا کمپاؤنڈ بن جائے گا مکسٹر یا کمپاؤنڈ میں بجلی گزارو تو پریسیوٹریٹی کرے گا اس کو لیکن کولائیڈل سلوشن اگر ہو تو کولائیڈل سلوشن کی میں حضرتل نے یہ قانون رکھ دیا ہے کہ ہر ذرہ مالیکول وہ دوسرے مالیکول کے ساتھ ایک بجلی کا تعلق رکھتا ہے ایک حصہ منفی ہے ایک مصبت ہے جب اس میں سے بجلی گزرتی ہے تو ان دونوں حصوں کو وہ جور دیتی ہے اور جو بکھنے کے ضرورت ہیں وہ ایک دوسرے سے جوڑنے لگ جاتے ہیں گزرتی بجلی کے اثر سے لیکن اس سے پہلے ان کے اندر ڈیویئر موجود ہے منس اور پوزیٹیو چارجز موجود ہیں وہ چارجز نہ ہو تو یہ عمل نہیں ہو سکتا اور یہ کلائیڈر سلیوشن میں ضروری تھا پانی جو اٹھتا ہے وہ کلائیڈر سلیوشن نہیں ہوتا لیکن جب یہ بجلی کا عمل اس پر ہونا ہو جب بارش بنانی ہو تو اس سے پہلے اللہ تعالی اس کو کنڈینس اس طرح کرتا ہے یہ سائٹسٹ متفق ہیں کہ یہ کلائیڈر سلیوشن بن جاتا ہے ہوا میں پانی کے قطرے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ کلائیڈر سلیوشن کی طرح ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ بیلی اس میں سے گزرے گی تو جو الگ الگ مولی قوضے میں کٹھے ہو کر بھاری قطرے بن جائیں گے اب یہ دوبارہ ڈراب کرنے کے لئے اللہ نے یہ کانون بنایا ہوا ہے اب بتائیں یہ ڈیزائن ہے یا کسی مولوی کا قصہ ہے مولوی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے یہ مولوی دوسروں کی قسم کی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ڈیزائن ہونا آپ ہی ہر چیز ہو سکتی ہے دونوں در اثر خدا کے منکر ہیں وہ خدا کی قدرت اور اس کی شان کے منکر ہیں مولوی کہ جب کائے خود بنا دیا جب جو مرضی بنا دیا اور یہ لوگ خدا کے عمل دخل کے منکر ہیں لیکن جب کائنات کو پڑھتے ہیں تو بالکل اور چیز دکھائی دے رہی ہے اب یہ بجلی کا عمل ہے اس نے پانی گرایا ہے اور پہاڑوں پر اگر یہ نہ گرتا تو کشک زمینیں فرض کریں اگر پہاڑ کے بغیر ممکن ہوتا تو ریزرورہ نہیں بن سکتے تھے پانی کے جب تک بارش ہوتی سرسبزی اور شادابی دکھائی دیتی ہے بارش ختم کچھ دیر کے بعد ختم پہاڑوں پہ اس کے برفوں کے تودے لگ جاتے ہیں جو اس بات کے زامن بن جاتے ہیں کہ وہاں سے پھر آج سخصہ پانی نیچے اترے نمبر دو خات کہاں سے ملتی پہلی زندگی گناہ شنو ماہ کے لیے یہ جو بجلی کے کڑکیں ہیں یہ نائٹروجن کو ہوا میں استعمال کر کے اس کے ساتھ اتنی خات بنا دیتے ہیں کہ وہ بارش کے پانی کے ساتھ اترتی ہے اور اگر یہ عمل نہ ہوتا نائٹروجن کے اوپر بجلی کا یہ اثر کہ وہ ملا کر اس کو خات بنا دے تو پانی جتنا مرضی اترتا کچھ بھی نہیں ہونے چھریابل جتنی پہاڑوں پر بے شمار سے سبزی دکھائی دیتی ہے باوجود اس کے کہ ہر بار سائل کٹ رہا ہے اور نیچے دھول رہا ہے اس کی وجہ پانی کی رضائیت ہے اس پانی کے اندر غیر معمولی طور پر خات بنانے کا اور شامل کرنے کا یہ انتظام ہے اوپر بجلی کے ذریعے سے کہ سائنس دانوں نے کلکولیٹ کیا ہے کہ ایک دن میں پہاڑوں پر جتنی خات بن جاتی ہے سائی دنیا کے انسانی کارخانے سارے سال میں اتنی خات نہیں بناتے یہ پھر بجلی کا عمل پانی کے اٹھنے کے ساتھ شامل جاتی ہے پھر اوزون اگر اوزون نہ ہوتی تو یہ عمل ممکن نہیں تھا یہ جو اوزون پیدا ہوتی ہے او تھری اس کی وجہ سے یہ پھر خات قابل بنتا ہے اور اوزون ایک اور کام بھی کر جاتی ہے ساتھ کہ وہ فضاء کو جراسیم سے پاک کر دیتی ہے تب ہی جب بارش کی ہوا آتی ہے تو اوزون کی وجہ سے وہ تازہ لگتی ہے اور اوزون خود زندگی کیلئے محلق ہے لیکن جب اس کو اس طرح استعمال کیا جائے تو زندگی کیلئے ضروری لازمی ہے اور اس کی وجہ سے جراسیم بھی مٹ گئے سارے صاف شفاف پانی اسمان سے اترا خاد لے کر اترا اور اوزون کی نتیجے میں اس کے اندر ہر قسم کے جراسیم ختم ہو گیا سمجھیں اور یہ جو پانی ہے پھر یہ سارا عمل دھرہا کے گندہ ہو کے جو بچا کھچا جو بھی ہے سمندر میں واپس ملتا ہے تو وہاں سے پھر اس کو یہ عمل اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ قانون بنالیہ اللہ نے کہ پانی کے اوپر ہوا یہ عمل دکھائے گی کہ دھوپ ہو یا نہ ہو گرمی ہو یا نہ ہو پانی جب پانی پر چلے گی تو پانی ضرور اٹھے گا یہ بھی قانون ہے کس نے بنایا کیوں بن گیا تیل کیوں نہیں اٹھ جاتا اور بشمار چیزیں ہیں وہ خود بہت کیوں نہیں اٹھتی پانی پر یہ قانون ہے کہ پانی پر جب ہوا چلے گی پانی اٹھے گا جب اٹھے گا تو بیجلیاں بنائے گا اور بیجلی بنانے کا کارخانہ ایسا بنا کے نہیں دکھائیں اتنا بڑا بیجلی کا کارخانہ بنا ہوا ہے اس وجہ اس عمل سے کہ ساری دنیا کی بیجلی کی مشین بیجلی بنانے کی جو جنریٹرز بغیرہ جو طاقتیں ہیں وہ سو سال میں اتنی بیجلی نہیں بنا سکتے جتنی بیجلی ایک سال یا چند تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی عمل سے یہ خود بخود پیدا ہو رہی ہے بن رہی ہے یہ بیجلی کی عمل کا قانون کس نے بنایا ہے کیوں اس کے ساتھ اس کو بند آ گیا کیوں اس نے وہاں جا کے پھر اوپر عمل دکھایا دوبارہ کیوں اس کی نتیجے میں اوزن بنی پھر اوزن مٹ چون گئی بنی اور غائب ہو گئی اس لیے کہ اگر وہ غائب نہ ہوتی تو ساری رندگی کو ہلاک کر دیتی اس لیے قانون قدرت دیکھیں اب اوزن جو سب سے زیادہ ہیوی میٹ ہیوی گیس اس کو اوپر اسمان پہ رکھا رہتا رہے ہیں اور نیچے اتارتا ہے اس وقت جب ضرورت پڑتی ہے پھر ڈسٹرائی کر دیتا ہے اس کو اتنی ہیوی گیس اوپر کیا کر رہی ہے کاربن ڈاکس آر نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر چل کے بیٹھ ہی ہے اس کے لیے ایسا ابل خدا نے بنایا ہے کہ وہ نیچے آئے نہیں سکتی اوپر بن کے کام کرتی ہے اور ڈسٹرائی ہو جاتی ہے کیا کام کر رہی ہے وہ ساری اسمارٹک ریڈیئیشن اسمارٹک نہیں یعنی کاؤزمک ریڈیئیشن اس کی چھانمی ہے اوزن اس میں سے صرف اس ریڈیئیشن کو نیچے اترنے دیتی ہے جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے باقی ساری ریڈیئیشن کو اوپر ہی کارٹ شانٹ کے پھینک دیتی ہے ہمیں بتائیں تو اسے ڈیزائن نہیں ہے تو کیا ہے یہ سوائے اس کی کوئی پاول کہا نہیں میں نہیں مانا نہیں مانے تو جائے جہنم میں ہمیں کیسے ڈیزائن تو اتنا واضح اتنا قطع ہے کہ سوائے اس کی کہ انسان اندہ ہونے کا فیصلہ کر لے وہ مجبور ہے ڈیزائن دیکھنے پر اور ڈیزائن ہٹا کر پھر بتائیے کیا بنا پھر پانی چڑھا کے دکھا دے اس کا اترنا تو الگ در کنار پانی کا چڑھانا ہی بتا دے اور پھر اتنے پرفیکٹ ڈیزائن میں کہ وہ ان کے رخ ہواوں کے قرآن کریم اس کا بھی ذکر فرما رہا ہے ایسے ہیں کہ وہ پہاڑ ایسی جگہ بنایا گیا جہاں ہواوں کے رخ خون سے ٹکڑا رہے ہیں اور وہاں سے پانی اتر کر پھر زمین کے ہر حصے کو سعداب کر رہے ہیں اور پھر زمین میں پانی گھس کر ایک جگہ جا کے اویلیبل ہو جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے اور جو دوسرا گند ہے وہ صاف شفاف ہو کر کونوں سے صاف ستھا پانی بھی نکلتا ہے اگر وہی ڈوبتا چلے جاتا پانی کریم اس بات کو بھی اٹھا رہا ہے کہ تمہیں ڈیزائن کیوں نہیں نظر آ رہا اگر اسی پانی کو ہم اور ڈوب ہو لیتے تو تم جتنا مرضی زور لگا لیتے تم پانی اس زمین سے کھینچ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ لیر خدا نے ایک وہاں بنا گی یہ چکنی ایسی اکثر جگہ کہ جہاں جا کے پانی پھٹ مجبور ہے ٹھہرنے پر اس کی پاکست بنائی ہوئی ہیں وہاں سے ہم نکالتے ہیں اور پیتے ہیں اور کسی نہیں چاہیے آپ کو ڈیزائن سہو بس کافی ہو گا ہے نا یہاں کافی دیدار کمیدار